میرے خال سے میں جیو نیوز کے ساتھ چونکہ وابستہ ہوں تو میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ جیو نیوز اور ان کی ٹیم کا بہت بڑا کردار ہے گلگت بلتستان کے بارے میں پورے پاکستان و پوری دنیا میں اتنے بڑے پیمانے پر معلومات اور وہاں کے حالات و واقعات پہنچانے کا اور اس کے وجہ ہے کہ دوہزار دس میں جب آتا آباد ڈیزاسٹر ہوا تھا لانڈ سلائڈنگ تو اس میں سب سے بڑے پیمانے پر جو کافریج تھی وہ جیو نیوز نے کی تھی اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پر مجھے بھی یہ عزاز حاصل ہوا تھا کہ میں وہاں پر ریپورٹنگ کر سکا تھا تو اس کے بعد سے تو میرے خال سے دس بارہ برس میں بہت زیادہ پاکستان میں تمام صوبوں میں اور پاکستان سے باہر لوگوں کو بہت زیادہ معلومات ملی ہے گلگت بلکستان وہاں کے لوگوں وہاں کے رہائشیوں کی صلاحیتوں کے بارے میں اس علاقے کی خوبصورتی کے بارے میں اور اس علاقے کے مسائل کے حوالے سے بھی پر میرے خال سے ہمیشہ گنجائش رہتی ہے مزید بہتر کرنے کی تو پاکستان میں تمام میڈیا چینلز کو اخبارات کو صحافیوں کو بلکل میرے خال سے ایک حد سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ گلگت بلکستان کی خوبصورتی کے علاوہ اگر وہاں پر کوئی مسائل ہیں وہاں کے شہریوں کو تعلیم صحیت اور روزگار اور کاروبار کے حوالے سے اگر مشکلات ہیں تو ان کو بھی میرے خال سے منظریان پر لانا چاہیے اس کے پر رپورٹنگ کرنی چاہیے اس کے پر بات کرنی چاہیے بہت بہت خوبصورت علاقہ ہے گلگت بلکستان پورا مجھے ہنزہ گلگت میں کچھ عرصے قیام کرنے کا موقع ملا تھا آج سے کئی برس پہلے تو وہاں کے لوگ وہاں کی مہمان نوازی ان کی جہات خلوص کا کوئی پیمانہ کوئی مقابلہ نہیں کوئی دنیا میں تو میری بہت خواہش ہے کہ میں جل دوبارہ گلگت بھی جا سکوں ہنزہ بھی جا سکوں اور دیگر جتنے بھی گلگت بلکستان کے علاقے وہاں پر جا سکوں لوگوں سے مل سکوں میرے خواہ سے کی جانی چاہیے اور گلگت بلکستان کے لوگوں کی خواہش کے مطابق کی جانی چاہیے بات میں اس پر یقین بہتا ہوں